برہ راہ سب کو لیوشلنگی راول پنڈی جہاں سبرہ عبامی مسلمی شیخ رشید اس وقت جوزے سے خطاب کر رہے ہیں یہ شہر ہم نسلی اور اصلی ہیں ہم نے لال اویلی میں سکس نومبر نینٹین سکسٹی ایٹ کو ایوب خان کے خلاف شہید چاپ میں نائن نومبر نینٹین سکسٹی ایٹ کو شہید چوہدہ کو ساتھ لے کر ہم آویلی کے بابڑا وزار تیلی ملہ گئے اور آج بھی یقین دنا نہ چاہتے ہیں ہم اس ملک میں غریب مر گیا ہے کوئی خام مال کوئی ایلسی کھل نہیں رہی کوئی ایلسی ریلیز نہیں ہو رہی چھوٹ بولتا ہے ساکتا کہ ڈالر دو سو تیس روپے کا ہے میرے بھائیوں ملک تباہ ہو گیا برباد ہو گیا یہ چور ڈاکو لٹیرے پیمان کرپ دسانس لگش چور سامراج کے ایلین ان کو آئینی طریقے سے ہم نکالنا چاہتے ہیں میں سیاسی ور کروں پچھلے ساٹھ سال سے یہ دونوں طرف میرا حل کا ہے ساٹھ سال سے میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان سمجھتا ہے کہ بل کی معیشت ڈھوب رہی ہے جب معیشت ڈھوب جاتی ہے تو قومی سلامتی کو خطرہ لاکھ ہو جاتا ہے یہ ایک اٹومک سٹیٹ ہے یہ برے صغیر پاکو ہند میں تین سپر پاور کے ساتھ اس کا بارڈر لگتا ہے دنیا کی عظیم ترین پاسلائیت فوج ہے جنہوں نے جاتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہم سیاست میں اب کبھی حیثانی نہیں لیں گے یہی ہونا چاہیے یہی ہونا چاہیے آپ پاکستان کے ساتھ عوام کے ساتھ اپنے اداروں کے ساتھ وفادار رہے لیکن جب ملک ڈھوب رہا ہو جب معاشی کشتی ڈول رہی ہو جب غریب کا پچھا سکولوں سے اٹھایا جا رہا ہے کہ فیس نہیں ہے جب پجلی کا بل نہیں دیا جا رہا جب گیس کا بل نہیں دیا جا رہا کیا ایسے چوروں ڈھاپوں کو مسلط کیا گیا ہے ستتر سیمنٹی سیمن مزرع اگر یہ کوئی صحافی میں آخری کرنا چاہتا تھا ارشد شریف پہ ختم یہاں سمی عمر بھی بیٹھے ہیں عمران بھی بیٹھے ہیں اور بھی عظیم صحافی بیٹھے ہیں صحافت پیغمبروں کا شیوہ ہے ہماری کسی چینل سے دشمنی نہیں لڑائی نہیں ابھی ابھی لگا بنا ہماری کسی سے لڑائی نہیں لڑائی ہے یہ دین کا ٹولہ یہ گینگ آفائیٹ نواز شباز سرداری اور مولانا فضل الرحمہ مجھے پہلے پتا تھا میں نام لوں گا تو آپ مجھے پہلے پتا تھا یہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے راول پنڈی ختم نبوت کے مجاہدوں کا شہر ہے میں نے خود دو دفعہ ختم نبوت میں جیل گیا تھی ہم نے ایوب خان کے بعد جائیہ خان کا کوٹ پرشل سہا لیکن ہم نے فیصلہ کیا پنڈی نے کہ مریں گے جییں گے لیں گے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اس پہ آنا چاہتا ہوں یہ ملک منجمد ہو چکا ہے بہت اچھا فیصلہ ہے کہ آپ سیاست میں نہ آئیں میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ قوم توکے رکھتی ہے کہ جو ادارے کا فیصلہ ہے وہ سیاست میں نہیں ہوگی نہیں آئے جی جب یہ سیاست میں نہیں آئے جی تو پی ڈی ایم کا جنازہ نکل جائے گا اس ملک میں کوئی آدمی ایسا نہیں جو ان تیرہ جماعتوں کا نام بتا سکے ان کا ایک ہی نام ہے چور ڈاکو لٹیرے پیمان کرب دیسانس بنی لانڈر پیمان کوئی جیرہ بلیڈ مسلط کر دیتے کوئی ریاکشن نہ کر دی کوئی ٹوکا مسلط کر دیتے کوئی ریاکشن نہ کر دی کوئی ریاکشن اس لیے کر رہی ہے سریعتی لوٹوں ورنہ سندہ اس میں لوٹوں کا جمعہ بزار لگا میں پنڈی کی طرف سے میں نے خود وقت سے پہلے فیصلل چاہتا تھا کہ میں عمران خان صاحب کی آنے پہ تقریر کروں میں نے خود اس سے کہا کہ نہیں میں پہلے اپنی بات کرنوں لوگوں پاکستان کے لیے تیاروں اتنا مزا نہیں ہے پھنی یا کوئی لوئی بھیر نہیں ہے لوئی بھیر بھی مارے ساتھ ہی آگیا پاکستان کے لیے لڑھو گے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوگے اور ہم سارے بارے دروازے کھولنا چاہتے ہیں آخری بات کہنا چاہتا ہوں ہم تمام مذاکرات کے دروازے کھولنا چاہتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ انتخاب کی تاریخ دی جائے یہ ڈوب دی ہوئی کشتی کو اللہ کے بعد عمران خان سکتا ہے آو آگے بڑھو اس ملک کو بجاؤ یہ ملک ڈوب رہا ہے چوبیس کروڑ لوگوں کا ملک بیٹھ رہا ہے کیونکہ معیشت بیٹھ رہی ہے سیاسی ادر استقام ہے اور آج جو عمران خان فیصلہ کریں گے پنڈی کا بچہ بچہ پاکستان کا بچہ بچہ اس پر لبیک کہے گا نعرے تکبیر ادھر سے جواب نہیں آیا نعرے تکبیر نعرے رسالت ختم نبوت ختم نبوت پاکستان پاکستان عمران خان عمران خان اور فنڈی کے عوام سیبرہ عوامی مسلم لیگ شیخ رجل سیام سے راول پنڈی میں خطاب کر رہے تھے